اسلام علیکم ایرون اس ورل کپ سے جوڑے بہت سے کرکٹ شائکین جو کہ سلوت فندوز ہو رہے ہیں میرا الکا ہے اب آپ اس میں بھی کرکٹ کھیلنے والے دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں اور جب میں نے پہلا میچ دیکھا تو اس پہلے میچ کے اندر سعودی ارام کو جبکہ وہاں پہ جو مونوگرام اس پہ ارام کو لکھا تھا جو کہ مین سپانسر ہے تو میرے لیے یہ بڑے ہی حیرت انگیز بات تھی دیسپائیڈ کے آج سے تقریباً ایک سال پہلے اس نیوز کو میں نے پڑھا لیکن اس کو میں نے سنی انسنی کر دیا لیکن جب کرکٹ کی فیلڈ میں اور کرکٹ کے گراؤنڈ میں اور وہ بھی انڈیا کے اندر جب سعودی ارام کو کا لوگو بولر کے بولنگ اینڈ پہ چسپا نظر آیا تو میرا تجسس اور بڑا اور میں نے کہا کیوں نہ اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس کو جانا جائے ان کو جوڑا جائے اور آپ تک پیش کیا جائے یہ ویڈیو اس لیے دلچسپ ہے کہ سعودی ارام کو جن لوگو نے نام سنا یا نہیں سنا دنیا کی سب سے بڑی ایکسپوریشن اینڈ پروڈیکشن کمپنی ہے آئل اینڈ گیس کے لیے اور سعودی ارام کو نیشنل کمپنی ہے سعودی ارابیہ کی اور سعودی ارابیہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے کبھی یہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے کبھی دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے تو آج سے تقریباً ایک سال پہلے آئی سی سی کے ساتھ جو ہے سعودی ارام کو نے یہ مہائدہ کیا جس کے اندر انہوں نے not just cricket cricket is all on the top but also they will be sponsoring F1, Formula 1 races all around the world professional boxing and other sports especially cricket کے بارے میں جو ان کے جنرل منجر ہیں انہوں نے جب یہ مہائدہ سائن ہوا تو انہوں نے کہا کہ excellence سعودی ارام کو کا ایک بہت اہم جزب ہے اور اس کی کامیوبی کے اندر ایک pivotal رول ہے excellence کا اور ہم نے دیکھا کہ cricket جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ discipline بہت زیادہ excellence اور اس کے اندر بہت زیادہ focus موجود ہے اور یہ تمام attributes جو ہیں وہ ہماری core values کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہماری دلچسپی cricket کی طرف زیادہ بڑھی سعودی economy اس وقت اگلے دس سالوں میں ایک بہت major economy کے طور پر نظر آ رہی ہے اور king salman جو ہیں ان کا جو 2030 کا vision ہے اس کے اندر وہ بہت سے sports کو kingdom میں لے کے آ رہے ہیں اور بہت سے economic activities کو وہ kingdom میں لے کے آ رہے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آج سے پہلے سعودی arabia کے حوالے سے کسی نے سوچی بھی نہیں تھی اس کے اندر سب سے اہم جوز یہ ہے کہ سعودی ارام کو جو ہے وہ تیل پیدا کرنے والی company ہے اور وہ تیل درام ایکسپورٹ کرتی ہے پوری دنیا کو اور خاص طور پر انڈیا جو کہ دنیا کی اس وقت دوسری بڑی economy ہے تقریباً اسی فیصد جو ان کی تیل اور گیس کی needs ہیں وہ import سے پوری ہوتی ہیں سعودی arabia کا جو تیل ہے وہ انڈیا کی total import میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ آج بھی رشیہ ہے اور تیسے نمبر پہ اراک ہے ان تین ممالک سے انڈیا جو ہے پچھلے کئی سالوں سے تیل کو import کر رہا ہے پاکستان بھی بہت سا تیل جو ہے زیادہ تیل جو ہے وہ سعودی ارام کو سے لیتا ہے لیکن یہ جو تیل ہے یہ خام تیل کی شکل میں کروڈ آئل کی شکل میں آتا ہے اور اس ویڈیو سے پہلے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو ہمائی چینل پہ موجود ہے کہ ہم کروڈ آئل سے کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے لنک دسکرپشن میں میں ڈالنا ہوں تو تقریباً سکسٹی انڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت دارا ڈیپینڈنٹ ہے سعودی آئل ایمپورٹس پہ اور سعودی ایکانومی کے اندر جو ایک ڈائیورسی فیکیشن آئی ہے انہوں نے اپنے موڈلز کو ایکانومی موڈلز کو چینج کیا ہے اس کے اندر جو ان کا آئل کا موڈل ہے وہ اس طرح ہے کہ اب وہ صرف خام تیل کے اوپر فوکس نہیں ہے وہ خام تیل سے نکلنے والی ہے فرنش پروڈکس کو بھی اپنے برینڈ آرامکو کے اندر دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں آئی سی سی کا جو ایونٹ ہے اس کی ویورشپ جو ہے وہ منیمل منیل بھی تین بلین لوگوں کی پرڈک کی جاری ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں فیمس ہو رہا ہے اور نیکسٹ یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے وہ یو ایس اے میں منعقد کیا جا رہا ہے جو ایک بہت ہی دلچرس اور خوشائن بات ہے تو سعودی آئی سی سی کے ساتھ آرامکو جو ہے وہ آئی سی سی کے ساتھ جڑا ہے اور جتنے بھی ایونٹس اگلے دو سال میں ہوں گے اس کے اندر میجر ریسپونسر ہوگا انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور آرامکو کا لوگوں نے لگا ہونا اور وہاں پہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو بیورشپ جاری ہے اس سے امپیکٹ کیا ہوگا سعودی آرامکو اپنا جو امیج ہے جو کہ صرف جڑاوائے خام دل پروڈیوز کرنے والی کمپنی سے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کا تیل جاتا ہے وہاں ریفائنریز لگا رہے ہیں اور ریفائنریز جب لگیں گی تو اس کے حوالے سے جو فرنش پروڈکٹس ہیں لوبریکینٹس ہیں دوسرے بائی پروڈکٹس ہیں اس کی سیل میں وہ اپنے برینڈ کے اندر اب اس کو سیل کریں گے تو آج سے تک میں چار مہینے پہلے ایک مہائدہ کیا گیا انڈیا کے جو ویسٹرن کوسٹ ہے اس میں تقریباً سکسٹی ملین ٹنز پر اینم کی کپیسٹی یہ ایک ریفائنریز لگنے جا رہی ہے جو کہ ایک اور بڑی نیوز ہے اسی سے جڑی ہوئی ایک اور نیوز کہ یہ ریفائنریز صرف سعودی آرامکو کی شراکت سے نہیں لگ رہی اس کے اندر ایڈنو گروپ یو یوی کا نیشنل آئل کمپنی ہے وہ بھی شامل ہے اور یہ ریفائنریز صرف آئل ریفائنری نہیں ہوگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ بھی ہوگا جو بہت بڑا پلانٹ ہوگا جو کہ فرنش پروڈکٹس جو کہ خام تیل کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن پہ بہت زیادہ کام کرے گا اس ریفائنری کو جو نام دیا گیا ہے وہ رنطگنری ریفائنری کہا گیا ہے اور یہ رتنجری ایک علاقہ ہے جو کہ تقریباً 340 کلومیٹرز ساؤت آف ممبئی موجود ہے اس ریفائنری کے لگنے کا جیسے اعلان ہوا تو یہ علاقہ کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ کاشت کی جاتی ہے پھلوں اور سبزیوں کی اور اس علاقے میں عام کی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں وہ انڈیا میں اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ ریفائنری جہاں لگ رہی ہے اس سے زہر زمین پانی جو ہے وہ پلیوٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہاں کی ابو ہوا پہ اور وہاں کی جو زمین ہے اس کی جو پیداواری صلحیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا لیکن دیسپائٹ آف آل یہ ریفائنری وہاں لگنے جاری ہے اور یہ جو ورلڈ کا کرکٹ کا ہو رہا ہے اس کے توسط سے اب آرام کو کو ایز ای برینڈ جو ہے وہ لوگ پہچانیں گے جیسے میری کیورسٹی بڑی آپ کی بھی بڑی ہوگی اور بہت سے لوگ کی بڑی ہوگی اور وہ اس کے بارے میں جانیں گے پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے اور اسی کے ساتھ مارکٹنگ جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی اور آرام کو کو جس ایک تیل برامت درامت کرنے والی کمپنی کے علاوہ ایک برینڈ کنسیڈر کیا جانے لگے گا کچھ عرصے میں جو کہ خام تیل سے نکلے ہوئے فرنڈیش پروڈکٹس کی سپلائی کا ایک ممبا بن جائے گا اس خطے میں اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی تو دیکھیں کہ سپورٹس جو ہے جیسے کہ لوگوں کو دنیا کو جوڑتا ہے یہ ایک کانومی کا بھی بڑا اہم جزب ہے اور اس ورلڈ کپ کے ساتھ ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ تقریباً تیرہ سو کروڑ انڈین روپیز کی ایکانومیکل امپیکٹ ہوگا انڈین ایکانومی پہ صرف اس کے علاوہ اس کا جو فورن امپیکٹ ہے جو امپیکٹ ہے وہ الگ ہے تو اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ اس سے جڑے ہوں گے اور یہ ایک بڑا مقبول کھیل ہے دنیا میں پاکستان میں بھی اور اسی کے پیچھے جو یہ تیل کی امپورٹ ہے اور خاص طور پر رشیان تیل کی امپورٹ بھی جو کہ سعودی عربیہ سے پوری دنیا میں اس وقت کی جاری ہے اور اس حوالے سے بہت ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں جن کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کے لئے موجود ہوں گے اگر دلچسپی ہو تو ضرور ان کو سنیے گا درس دو پوائنٹ سے جڑے رہیے گا اور آپ کی جو رائے ہیں اور آپ کی جو کومنٹس ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جسمان کیجئے گا درس دو پوائنٹ سے شفیر فارقی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ